السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز سامین وناظرین آج رمضان المبارک کی تیسمی شب ہے اور امت محمدیہ کے لیے یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا بہت ہی قیمتی اور مقدس بابرکت اور سعادت والا ہے اللہ کے رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جھرمٹ میں جب پرانے زمانے کے اولیاء کا تذکرہ کیا تھا تو اس وقت ایک ولی کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک ہزار سال تک عبادت کی اس سے صحابہ کرام کے دل میں ایک کشش پیدا ہو گئی درد پیدا ہو گیا ان کے دل میں ایک طرح کی رغبت پیدا ہو گئی کہ وہ پرانے زمانے کے اولیاء کرام اتنی لمبی لمبی مدت تک عبادت کر دیتے اگر ہم عبادت کریں تو ہماری عمر ہی اتنی نہیں ہے ہم کیسے اتنی لمبی عبادت کر سکتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گفتگو کو سن کر جب صحابہ کے دلوں میں بیچینی پیدا ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے امت محمدیہ کو لیلت القدر عطا کی تو لیلت القدر یہ ہزار مہینے سے بہتر رات ہے تو اگر ہزار مہینے سے بہتر رات میں انسان عبادت کر لے تو یہ اس کے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے آج کل لاؤگ ڈاؤن چلنا ہے جیسا کہ ابھی ہمارے اشکال بھائی نے سوال کیا تو لیلت القدر میں جو عبادت کرنی ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے گھروں میں عبادت کرے چاہے لاؤگ ڈاؤن ہو یا لاؤگ ڈاؤن نہ ہو ان دونوں صورتوں میں بہتر تو یہی ہے کہ نفلی عبادتیں انسان چھپ کر کے اپنے گھروں میں کرے اندھیرے میں کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں خوشو خضو پیدا ہو سکے اور بہت زیادہ بھیڑ بھار لگا کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں مسجدوں میں دکھاوا ریا سمعہ وغیرہ ان تمام چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے اس لئے بہتر ہر زمانے میں ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اور جو اس کی عبادت کی جگہ ہے وہاں عبادت کریں اور آج کا جو یہ ماحول چل رہا ہے اس کے تعلق سے میں کہوں گا کہ یہ امت محمد کے لئے رمضان المبارک ملا ہے اور پھر اس میں شب قدر مل نہیں ہے یہ ان کے لئے بڑے ہی برکت کا سامان ہے بہت ہی خوشنصیبی کا سامان ہے کہ آج نہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے نہ کاروبار کرنا ہے نہ کمپنی کو دیکھنا ہے نہ فکٹری کو دیکھنا ہے نہ کسی ادارے کو دیکھنا ہے نہ کسی اسکول کو دیکھنا ہے اس وقت میں ہم سارا کا سارا وقت عبادتِ الہی میں لگا سکتے ہیں اور اس ماحول میں ہمیں نہ کسی عید کے سامان کی فکر ہے نہ بال بچوں کے کپڑوں کی فکر ہے بلکہ فکر ہو تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی فکر ہو اللہ کی عبادت کی فکر ہونی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لئے یہ ساری وبائیں ساری مسئبتیں جو ہم پر آن پڑی ہیں وہ دل سے دل دور ہو سکتے ہیں